میں لاہور ہوں تجس لاہور نہیں ویکھیا اور جمعیہ ہی نہیں اور پچھلی دفعہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگلی بار بات کروں گا فائز احمد فائز کے بارے میں سننے والوں کو یہاں میں بتا دوں کہ میرے لارلوں میں ایک فائز احمد فائز بھی ہے 1911 میں سیالکوٹ میں جن میں اسی کرانتی کاری شائر کی زندگی بڑی عجیب و غریب رہی فائز نے میرے یہاں کے گاؤنمنٹ کالج سے 1933 میں ایم ایرپی و اگلے برس ایم ایم انگریزی پاس کی اس کے فوراں بعد ہی اسے نوکرے مل گئی اور وہے ایم ایو کالج امیل سر میں پڑھانے لگا چھے برس تک وہاں انگریزی پڑھانے کے بعد اس نے دو برس میرے یہاں ہیلی کالج میں بھی پڑھایا یہ وہی دور تھا جب منٹو ویز ایم اد ویز کا ودیارتھی تھا 1942 میں اسے بھوج میں نوکری مل گئی وہے کرنل کے پد تک رہا یہ ارسہ بلکل الگ قسم کی کلچر کا تھا 1947 تک وہے نوکری چلتی رہی پوری عمر وام پنتھی ویچار دھارہ سے بندے رہنے اور سمراجعباد کے خلاف شائرانہ بیان درز کرا تے رہنے اس شائر نے برٹیش بھوج میں نوکری کیسے انجام دی یہ بھی ایک شود کا وشہ ہے بہرحال یہ ایک اچھی بات ہے کہ فیض کی اس نوکری کو اس کی ویچارک نیت سے کبھی نہیں جوڑا گیا اس کے بعد فیض کا زیادہ وقت جیلوں میں بھی تھا 1951 سے 1955 تک وہ ہے پاکستان ٹائمز اور امروز کا ایڈیٹر بھی رہا اسے راولپنڈی شڑی انترکیس کے سلسلے میں گرفتار کر لیا گیا جیل کے بھیتر باہر کا سلسلہ اس کے بعد بھی چلتا رہا کئی ویدوان فیض کو رومانس اور ریبیلین کا شاعر مانتے ہیں تو کچھ خاص کر وہ جو آلوچک ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی شاعری میں ایک پرمپرہ کیس تو دوسری منصور کی ہے میرے اس لادلے بیٹے کی کچھ نظمیں عام آدمی کو زبانی یاد ہو گئی ہیں ان میں سے کسی ایک خاص کا ذکر یہاں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نا جس میں وعیس کہتا ہے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشان ہے حیات تیرا غم ہے تو غم دہر کا چھگڑا کیا ہے ان دنوں میرے یہاں فیض فاؤنڈیشن ٹرسٹ خوب سکریہ ہے اس کی ادھیکشتہ ایوم فیض کی بڑی بیٹی سلیمہ ہاشمی نے ایک مارچ دوہزار نو میں مارجل ٹاؤن کے پاس یہ ایک وشال بنگلے میں فیض گھر کی ستھاپنا کی یا اس بنگلے کے قریب ہی ہے جہاں فیض اپنے انتیم دنوں میں رہے تھے فیض کے جس پرشنسک کے پاس اس بنگلے کی ملکیت ہے اس نے صرف ایک روپے وارشک کے پٹے پر یہ سارا بنگلہ ٹرسٹ کو دیا ہے اور اب فیض گھر سے عدوی گتی ویدھیوں کا سنچالن ہوتا ہے اس میں ایک میوزیم بھی بنایا جا رہا ہے اس میں سنگیت یوگا سمر ورکشوپ آدھی گتی ویدھیاں بھی ہوتی ہیں مگر فیض گھر ابھی بھی تنگ دستی کا شکار ہے اب ٹرسٹ نے کاپی رائج کو لے کر کچھ سکریتہ دکھائی ہے تاکی گتی ویدھیوں سے کچھ پیسہ اکتریت ہو سکے اپنی زندگی میں فیض نے اپنے رچناؤں کے ہندی انوادوں کا سارا عدکار نئی ڈلی کے راج کمل پرکاشک کو دے دیا تھا وہ ہے ایگریمنٹ آج بھی قائم ہے ہاشمی چاہتی ہیں کہ ملک کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں فیض کا گھر بنے اور فیض کی ویچارکتہ سے جڑے لے کرکوں کی رچنائیں ایف ایف ٹی پبلشنگ ہاؤسنگ سوسائٹی کے بینر تلے چھاپی جائیں اور اگلی دفعہ بات کروں گا عبدال حمید عدم کی جو لوگ نہیں جانتے انہیں یہ بتا دوں کہ یہ بھی ایک شاعر تھے اور ہاں مجھے بھی تو جان لیجئے میں لاہور ہوں تھے جس لاہور نہیں بیکھا اور جم میں ہی نہیں مجھے بھی